اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں میڈ نائٹ آپ کہیں گے میں ساپ نے تم نیل میں میڈ نائٹ دکھایا اور آپ ہی تو ہمیں گیس پر دکھا رہی ہیں ہم آرڈی فالو کر چکے ہیں اچھا پہلے تو میری دو باتیں یاد رکھئے کہ جن بچوں نے یہ گیارویں جماعت میں گیس پر جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا چاہے چاہے آئی سیس والے بچے چاہے آنے آگے دیکھنے والے مجھے بچے جو کہ آرٹس کے بچے ہوں گے یا کومٹس کے بچے ہوں گے میں جو گیس پر بناتی ہوں اس کو تمام گروپس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے مجھے جائی گیس پیپر بنانا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک سوالہ جیسے کہ آپ کو بتائے آئی سیس والوں کا انٹرمیڈر کامیٹی سانس والے بچوں کا سلامیت کا پیپر ہو چکا ہے تمہیں سب ان کا پیپر ہو گیا میرا بچہ تو میں آپ کا ٹارگٹ پیپر اس طریقے سے ریزائن کر دی ہوں کہ تمام گروپ کے بچے اگر اس کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اب بچوں نے کہا ہمیں سورہ انفال بہت بڑی ہے جو سورہ بکرا کی کچھ آیات ہیں وہ ہماری بہت زیادہ ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں تو بیٹا پہلے تو آپ کا سکرین شوٹ لے لیں یہ وہ کیسے پر ہے جن بچوں نے اس کو فالو کیا ہے نا تمہیں مدنائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ مدنائٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے آپ لوگیں مدنائٹ پریپیر کیا ہے کہ آپ اتنا سارا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے کیونکہ حدیث اور آیات میں چار آتی ہیں چار کرنی ہوتی ہیں چار کرنی ہوتی ہیں اور اسی طرح مقتد سے سوالات بھی چار کرنے ہوتے ہیں اور لانگ دو کرنے ہوتے ہیں چھوٹا پیپر ہوتا ہے آپ پر ٹو آورز کرنے ہوتے ہیں پہلے میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ جو گیس پیپر میں شیئر کا قوشن شیئر کرتے ہیں مقتد سے پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس میں اور مدنائٹ میں کیا فرقیا جلیلی بتاتے جاتے ہیں وہی کے لغوی معنی کیا ہے اور سکرین چھوٹ لیتے جائے گا وہی کی اقسام بیان کیجئے حدیث سنت کے لغوی سطلائی معنی لکھئے اور حدیث کی شریح حیثیت کیا ہے سلاح ستہ و حصول اربعہ ان کے مصنفین کے نام تحریر کرنے نبی کے لغوی سطلائی معنی بیان کی تھی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے فرشتوں کی خصوص کیات بیان کیجئے نیس چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام آپ نے بتانے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹینیو کرتے ہیں نماز کی فرضیت کا تحفہ کب ملا اور کس کو ملا تحفہ کیسے ملا اور کب ملا لیلہ دل قدر کی فضیلت کیا ہے مک کی زندگی میں سیجنہ رسول کے صبر کی کونسی مثال ملتی ہے اسلام اتفاق اتحاد کیوں سکھاتا ہے اسلام دوبارہ ریپیٹ ہو گیا یہ زکاہد کا محبن جب آپ لانگ میں زکاہد یاد کریں گے تو یہیں کبر ہو جائے گا زکاہد کے کچھ پا وائد وہ بھی بھی کبر ہو جائے گا نہیں کہ جو نماز روزہ زکاہد حج یہ جو آپ کے ارکان اور آپ کے جو اقائد ہیں عقیدہ توہید عقیدہ رسالت عقیدہ خط میں اس سے ریلیڈیڈ شوٹ میں نے اس میں بہت سارے دینی تھے کہ اس طرح اس طرح کر کے بن کر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ والا جو گیس پر ہے میں نے آپ کو دو مہین تین مہینے پہلے آپ کو اپلوڈ کیا تھا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے میرے فالورز ہیں جو مجھے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے میڈ نائٹ بھی انشاءاللہ بھی آپ آپ شیئر کرتے ہیں زکاہد کے کوئی بھی پانچ فوائد نماز کے عداب اس کی شرائط ہو گئے اب دیکھو جیسے کہ آپ نے نماز یاد کیا ہے نا اس کی اسطلاحی معنی یاد کیوں گے اس کی شرائط یاد کیوں گے تو وہی ساری چیزے اس میں شوٹ میں لکھ دینی ہے آپ میں قرآن مجید کے خصوصیات بیان کرنی ہے خفاجت قرآن مجید کا کیا مطلب ہے علامی کتابوں کے نام اور جننبیہ پر نازل ہوئی ان کا نام کام تحریر کیجئے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ رسالت اور خطن نبوت کے معنی کا مفہوم کیا ہے تو یہ وہی آگے خطن نبوت اور رسالت یا عقید اس میں سے آ جائے گا قائد میں عقیدت عقیدت عقید کے مفہوم یہ بھی وہی سے آ جائے گا عقیدت رسالت کے تقاسے تو میں نے کچھ لانگ صاحب کے لیے بنا دیا تر پہلے سے کیونکہ یہ پریپریشن پہ پڑتا تقاس کا مفہوم بیان کیجئے ذکات کے کوئی بھی پانچ فوائد تحریر کیجئے نماز کے عداب اور شرائط روزے کے معنی مفہوم روزہ رکھنے کے کوئی بھی پانچ فوائد تو یہ ساری چیزیں آپ کے ارکان اور جو عقید ان سے ریلیڈڈ جو کوششنز ہیں وہ تو آپ کے لانگ سے کمر ہو جائیں گے انشاءاللہ صبر اور سکامت کے فائدے صحیح کیا ہے حد کے فوائد قرآن مجید کے خصوصیات قرآن مجید حفاظت قرآن مجید ریپیٹ ہو گیا ہے علامی کتابوں کا نام یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے نمیہ پہ ہوئی اچھا میں نے پتہ اس کو اس طرح کر کے پیچر میں کیوں بنایا ہے بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں اس کو اٹھا آتے ہیں اور اٹھا کے باغر بللا پتہ نہیں کون کون زورت ہے اتنے سارے گروپ ہیں وہ اٹھا کے وہاں سے اس کوپی کر کے میرا پیجوے پر آکے پیجوے تو میں نہیں چاہتی کہ اس طریقے سے ہو اس لئے میں نے پچر میں بنایا تاکہ جو بھی نام جس کا کام ہوتا ہے ظاہر اس کا نام جانا چاہیے واضح قرآن کا مطلب علامی کتابوں کے نام اور جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کے کام ظاہر کیجئے امام جعفر صرف دو امام میں نے آپ کو کہا تھا امام ابو مالک شاگردوں اور ساتھ ازا ساتھ ازا کے بارے بھی آپ کیا جانتے ہیں ان کے کتاب کے نام کیا اور ان کے کتاب کا نام کیا ہے حضرت امام شافع کی تصنفات لیندی کر دیا تھا اس کو امام جعفر صادق کے اخلاق اور صاف ہو گئے کون کون سے بڑی شخصیات نے آپ سے فیض حاصل کیا تھا حضرت امام ابو مالکہ نیفا کے ساتھ ساتھ ازا کا ذکر کیجئے ان کی علمی خدمات بیان کیجئے چار مسلم فروشتوں کے نام چار آسمانی کتابوں کے نام سبر و استقامت کیا ہے خودر گزر اسلام عدل و انصاف کے معنی غیر مسلموں کے حقوق قرآن مجید میں کوئی پانچ صفاتی نام ان کے مفہوم بھی تھا نفاق کیا ہے منافقین اور مومنوں کا مزاق کیوں اڑاتے تھے ابلیس نے ازادہ مرے سلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا صورت انفال کی پہلی آیت میں کون سی باتوں کا مومنوں کو حکوم ہو دیا گیا جنگے بہتر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فریصہ کو کیا حکوم دیا یہ سارا آپ نے دیکھ لیا ابھی شورڈیاں سے جس کے لے لے ان نام اللہ مانو دنیار کہتے ہیں امال کا دار و مدن نیتوں پر ہے امال کا دار و مدن نیتوں پر تشریح کیجئے تفصیلی میں نے آپ کو کہا تھا کہ عقید ہے تو ہی تقیدہ عقید ہے ختم نبو تقیدہ رسالت اچھا بھی آپ نے عقائد سارے کرنے اور کان میں نماز روزہ زکاة کر لیجئے حجات چھوڑ دیں حج اس طرح آنے کے چانسز ہیں جب یہ بھی حج ہوا تو ظاہر ہے حج کے چانسز بھی آپ کے لگ رہے ہیں تو آپ نماز روزہ زکاة حج بھی کر لیں جہاز سکپ کر دیں اور دو امام کر لیجئے گا ایک امام جعفر سعادی کو امام ہو وہ حنیفہ تو حنیفہ آئی تنگ آ چکا ہے اور امام جعفر آپ کو زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو ان تمام تفسیری سوالات میں سے کسی بھی دو عقائد اور ارکان یاد کر کے جائیں انشاءاللہ پیپر میں ہی یہی آئے گا یہ میں نے آپ کو اپنا گیس سکپ پر دیا تھا اب آجاتے ہیں وہ اپنے میڈ نائٹ کی طرف جو میں نے آپ کو مزید شارٹ کر دیا ہے اس کو آپ دیکھیں اور فالو کریں اچھا جی بڑھا آپ دیکھ لیتے ہیں اسلامیات میڈ نائٹ ہم مہد کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی اللہ پاکی زادہ دیتی ہے مستانی جی ایڈوکیشن سنٹر قرآن ہی آیا تو یہ میں نے ابھی بھی بنایا سورہ انفال میں کیا آپ نے کرنی ہے دو تین آٹھ جیارہ تیرہ پندرہ بیس تیہیز اٹھ آئیز چونتے سپتہلیس اپنے پاکستان ہی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے تو بس ان میں وہ شہر ہیں جی آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا تو آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے اور یہ آپ لوگ کی ریکوست ساری تو میں نے سوچا کہ بچے بار لاؤنج میں جو ہے وہ ٹی وی جب تک دیکھ رہے تو پھر میں فٹا فٹے ویڈیو آپ کی بنا دوں اور بیک گراؤنڈ کے شہر کو کلی اماز رہت اچھا جی ادل کی تائے ادل کی تائے ایکسام ادل جائے چار اپنے چار کرنے اپنے چار کرنے اب دیکھیں یہی آپ بہت سارے تو نام سب کی صرف چار پوچھ لیتا ہے وہ باز دبا نام سارے یاد کر کے چلے جائیں اور اگر وہ پوچھے کہ کوئی بھی چار بیان کریں شورٹ میں تو پھر آپ چار اس طرح یاد کر جائیں جو آپ کو اس کان لگتے ہیں یا پھر آپ نے سکا تو پورا کیا ہوگا میں جب آپ لانگ کریں گے تو وہاں سے آپ کا قبر ہو جائے گا عبادت کسے کہتے ہیں یا ایسے کوشن آ سکتا ہے ان کی مصنفین کے نام تحریف کریں حضر امام جاپر صادق سے کون کون سی بڑی شخصیات نے فیضہ حاصل کیا پہی کے لغوی اور اسطلاحی معنی بیان کیجئے چار مشہد فرشتوں کے نام اور ان کے فرائض داریل کیجئے نفاق کیا ہے اعمال کا دار و مدار نہیں تو پر ان کی تشریف کیجئے عقیدہ رسالت کے تقاضے یہ زکاة کا مخوم اس طرح سے آ سکتا ہے عقیدہ قضرہ بدر مہمانوں کی کامیابی کے لئے کون کون سے خصوصی انامات یہاں واو آنا چاہیے تھا احسانات کا ذکر فرمایا گیا وجود باری تعالیٰ کی وضاحت اپنے پر تقیل کرنی ہے عدد انصاف کے فائدے بیان کرنے ہیں قرآن مجید کے صفاتی نام ان کا مفہوم بیان کرنا ہے صلح رحمی کا مطلب کیا ہے منافقین کی کیا خرابی ہیں منافقین میں کیا خرابی ہیں یہ آپ نے بتانے شرکی اقسام بیان کرنی ہے لعلت القدر کی فضیلت جو ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے مناسے کے ہاتھ تحریر کریں صحیح طواف کے دمیان فرق نبی و رسول میں فرق مکیوں اور مدینی صورتوں کا فرق دو رو تین دن یاد کر کم از کم تین دن فرق آپ کے آنے چاہیے ٹھیک ہے جی دن انبیاء پر آسمان کتابیں ناظر ہیں ان کے نام اور کام بڑے آسان امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ نکالیں انشاءاللہ اس میں سے ہی آئیں کہ مہاجرین احساب سے رات کونس حساب ہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی شال کے مطالق کیا فرمایا ہے اور آگے آجاتے ہیں جی مکی زندگی میں رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قصبر کے مطالق کونسی مثال ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا فضیلت بیان کیجئے مناسے گیشتہ ہی طریقہ ریپیٹ ہو گیا ہے نبی و رسول یہ بھی میرے خواہدار ریپیٹ ہو گیا ہے یہ پورا پیپر ہوا ریپیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی ابلیس نے آدم حضر جزا کیوں نہیں کیا اور شیطان کچھ رکین کو کیا تسلیت دے رہا تھا یہ آپ کے شوٹ ہو گئے بیانیاں میں آپ نے کیا کرنے ہیں نماز روزت اقاعت کرنا ہے اقاعد میں اقیدہ توہید اقیدہ آخرت اقیدہ رسالت آپ نے کرنا حج بھی کر لیجئے گا آپ کے چانسز حج کی بھی ہیں اور دو امام ہیں اگر آپ کو ارکان مشکل اقاعد مشکل لگتے ہیں اگر میں اتنے تارے قبر نہیں کر سکتا دو امام کر کے جائے امام کو معنی فا سے بھی آجام انشاءاللہ آپ کو ایک امام لگ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ لوگ بہتری مدنائٹ بینے نکالا ہے امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ حضر بجلاللہ آپ کامیابی دے گا اس کو آپ کر لیں گے تو آپ کا بہت 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 اچھا ہو جائے پرزنٹیشن کا خاص چیال لگنا ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے اردو اسلامیہ پیپر میں پچھوں کس اوما آ رہا ہوتا ہے لیکن تائم کا ہوتا تین گھنٹے کا اسٹیمیٹ نہیں لگانا اس طریقے سے آپ نے کر کے جانا ہے کہ آپ جو ہے جو سوال آپ کو پہلے آتا ہے اچھے طریقے سے آتا ہے اس کو ٹیمٹ کرنے لانگ پہلے کر لیں شورٹ بات میں کرنے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ٹائم صرف آپ کے پاس دو گھنٹے کا ہوگا اس پر آپ کے ایم سی کیوز بھی ہوں گے امید ہے آپ کو میری پاس سمجھ میں آ رہے ہوگی ایم سی کیوز کے لیے آپ میں ٹیکس بک کو فالو کرنا ہے جس میں جتنے بھی ایم سی کیوز دیئے گا ہے اس کے علاوہ آپ کے اسی ویڈیو کی رسکرپشن میں آپ کو فسٹر اسلامیات سے ریلیٹڈ انگلیش میں اردو میں سندھی میڈیوم میں تمام نوٹس پیسٹ کر دوں گی تاکہ وہ تمام بچے جن کے پاس انگلیش میں نوٹسلامیات کے نہیں ہیں یا اردو میں نہیں ہے یا سندھی میڈیوم والے بچے سکھر لڑکانا والے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو اٹلیس وہ بچے بھی وہاں سے جو ہے وہ ڈسکرپشن سے جا کر جو ہے وہ اپنے پیڈیوم ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے پریپیشن کو سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا انگلیش والے بچوں کے لیے معذرت ہے کہ میں جس آپ کہیں گے جس آپ نے انگلیش میں نہیں بتایا تو میں نے جو بتایا اس کو آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیں اور جلدی جلدی جانب اور نوٹس میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گی اور ٹیکس بک کے جو ایم سی کیوز میں پوری گائیڈ بک ہے میرے پاس دو سے تین ڈرائیفلنگ موجود ہیں گائیڈ بک کے وہ تمام گائیڈ بک کا لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی جا کے وہاں سے ٹیکس بک کے جو آپ کی بک میں جو ہوتے ہیں بلینگز ہوتی ہیں وہ آپ نے ضرور کر کر جانے اس سے پورے رمبر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اس کے حالہ پیٹیکل سینٹر کا کمپریہنسیف پیپر جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے ایم سی کیوز میں دیکھنی ہے اس کے علاوہ جو موڈل پیپر آیا تھا اس کی بھی ویڈیو آپ نے واش کرنی ہے ٹھیک ہے موڈل پیپر میں نے آپ لوگ کے اس کو بھی ایم سی کیو سالف کروا دیا تھا اور سالف موڈل پیپر کا لنکھ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی انشاءاللہ زبجل آپ اس کو بھی دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے جی آہ چلی اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں سانی جی کو یاد رکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے ہیل فول لیکچز کے ساتھ جب تک کہ سانی جی کو دیں اجازت اللہ حافظ